اس کی کنسسٹنسی دکھانی ہے اسلام علیکم کیا حالیں بھئی آپ سب کے حمید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہیں آپ کے خدمت میں آج ہم آئے ہیں گلوبل فیسٹ میں یہ جو ہے یہ ہر سال ہمارے ہاں لگتا ہے کیلگری میں اور یہ جو ساری کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے ایک ایک جو ہے نا دن پہ لگاتی ہیں یعنی کہ پورا مہینوں سے ایک مہینے دیڑھ مہینے سے چل رہا ہے یہ ہر ویکینڈ پہ دو تین کنٹریز کے الگ الگ جس طرح سے یہ نا لگاتے ہیں الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹالز لگاتے ہیں اور آج جو تھا نا اس کا آج فائنل تھا تو آج ساری کنٹریز کے ادھر نا اسٹالز وغیرہ یہ چیزیں لگی ہوئی تھی تو بہت ہی زیادہ رش تھا پارکنگ کا بھی بڑا مسئلہ پڑا ہم لوگوں کو بہت مشکل ہو گئی تھی کیونکہ رش بہت تھا تو ادھر دیکھیں آپ اس میں سب انہوں نے برزیل کے جپان کے فلیپین کے انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان سب ہی کے انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے تھے اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کا ہم نے ٹکٹ جو بائی کیا تھا تو وہ تھا کوئی ٹوانٹی فور ڈالر کا ٹکٹ تھا تو بس انٹری فیز تھی ویسے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ چیزیں خریدیں ان کے سٹالز پہ جائیں یا نہ جائیں تو بہرحال یہ بڑے اچھے تھے لیکن پتہ رش بہت زیادہ تھا اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں دیکھ پائے تو یہ کافی لیکن اچھی تھی اگر فرصت ہوتی اور ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہو تو ہم پھر اچھے سے ڈیٹیل میں دیکھتے لیکن اگر آپ نے ڈیٹیل میں ہی دیکھنا ہوتا ہے نا تو پھر آپ لوگ جو ٹکٹ بک کراتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے جو ہے منپسند کنٹری کے ڈے کے اوپر کروا لیتے ہیں جیسے ہر ویکنڈ کے اوپر جیسے ایک دن لگتا ہے انڈیا کا تو ایک دن لگتا ہے پاکستان کا تو ایک دن لگتا ہے بنگلہ دیش کا اس طرح سے لگ رہے تھے کافی مہینوں سے یہ چل رہا تھا تو آج اس کا فائنل تھا جس میں ہم گئے تھے تو بس یہاں ساری کنٹریز کے کلچر دکھا رہے تھے جیسے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ دبائی وغیرہ گئے ہوں تو جیسے وہاں پر لگتا ہے گلوبل ویلیج ہوتا ہے تو وہاں پر اسی طرح کی تھیم پہ تھا لیکن وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے کافی ہوج ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہی چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے اس طرح کے ٹینٹ بنا کے اور اپنا لگائے ہوئے تھے بس اپنی کلچر اور ان کی یہ سب چیزیں دکھا رہے تھے وہ جو تھی نا ان کی جو ہوتی ہیں سب چیزیں بہرحال اچھا تھا وہ کافی مزہ آیا کافی رش بہت تھا اور یہ تھا کہ شام ہو گئی تھی تو گرمی وغیرہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی بس ہم لوگ اس طرح سے بھر رہے تھے یہ دیکھیں میوزک بھی بجا رہی تھی یا بیٹھی ہوئی انٹرٹین کر رہی تھی فیلیپین ہوتی اچھا رہا ماشاءاللہ سے بس ہم ہمارا یہ تھا کہ جو گرانٹ نیلے ہوتا ہے ان کا تو اس میں آخر میں نام وہ ہوتا ہے فائر ورکس ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کے انتظار میں تھے ہم تو یہاں شو وغیرہ بھی چل رہے تھے یہ لوگ پرفارم کر رہے تھے گانے وانے اور اس طرح کے جو ان کا اپنا میوزک وغیرہ ہوتا ہے ہوتا 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 ہے موسیقی موسیقی بڑا اچھا لگ رہا تھا بس یہی تھا کہ پارکنگ ہماری بہت دور تھی اور ہمیں کافی واک کرنے پڑی کیونکہ انہوں نے یہاں کے راستے بند کیے ہوئے تھے سارے تو بہت دور ہمیں پارکنگ ملی تھی تو کافی واک کر کے ہمیں جانا تھا تو بس ہم لوگ آ گئے تھے رات کو کافی دیر ہو گئی تھی ہمیں اور یہ تھا کہ پھر آ کے میں نے جو تھا نا دوسرے دن میں نے بنانا تھا حلیم تو میں نے اس کے جو تھے نا وہ گہوں وغیرہ کو بھگونا بھی تا گھر جا کر تو یہ میں یہاں پر پھر آ گئی تھی گھر پہ تو میں نے سوچا اب رات میں بھگو دوں گی تو صبح پھر انشاءاللہ اس میں چڑھا دوں گی تو یہ میں نے یہاں پر لے لیا ہے دو کپ دھولاوہ گہوں ہوتا ہے جو وہ لیا ہے ثابت گہوں اور یہ میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم جو ہے جولی ہے بارلے یہ واشٹ والے ہوتے ہیں دھولےوے بارلو اور میں نے ایک کپ اس میں صرف چنے کی دال ڈالی ہے ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے اگر آپ دوسری دالیں وغیرہ اور چامل ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال لیں لیکن میں اس طرح نہیں بناتی مجھے میں ایسی طرح بناتی ہوں میں صرف چنے کی دال گے ہوں اور جو سے بناتی ہوں حلیم میں وہ دالیں نہیں ڈالتی اور چامل بھی نہیں ڈالتی بس پھر براد کو میں نے سوچا سونے سے پہلے کہ میں یہ بھگو دوں تاکہ میں صبح پھر اپنی کاروائی شروع کر دوں گی حلیم کی تو میں نے رات میں یہ دھو کر اچھے سے اور پھر اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا بس یہ تھا کہ حلیم جائے بچے بچے سب آرام سے کھا لیتے ہیں اتنا زیادہ نخرے نہیں کرتے جب بنتا ہے تو سکون سے سب کھا لیتے ہیں تو میرے لئے تو یہی بہت اچھی بات ہے کہ سب ایک ڈش پہ اکتفاہ کر لیں اور سکون سے کھا لیں تو وہی سب سے اچھا ہوتا ہے بس یہ پھر صبح میں نے سب سے پہلے اٹھ کے جو تھا پہلے میں نے سوچا اس کا گوش وغیرہ چڑھا دوں تو میں نے اس میں انسٹرپارٹ میں ہی اس کو سوتے کر لیا تھا پیاس کو اور پھر میں اس میں ہی چڑھا دیا تھا تو اس سے اچھے سے پک جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا نہ شو شرابہ ہوتا ہے نہ سیٹیاں بچتی ہیں نہ گانے بجانے بچتے ہیں بس یہ ہے کہ اپنے ڈال دو اور چپچا پکتا رہتا ہے اپنے کونے میں بڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں نہ آوازیں آتی ہیں نہ خوشبو بدبو اتنی زیادہ پھیلتی ہے گھر میں تو بس یہ پینے پیاس تھوڑا سا جیسے بھگار ٹائپ کی کر لی تھی میں بلکل کچھی نہیں تھی براؤن سی کر کے اور پھر میں نے اس میں گوش ڈال کے اور لسن اور ادرک پساوا میں نے ایک ایک چمچ اس میں ڈرڈر چمچ میں نے ڈالا تھا کیونکہ ایک کلو میرا گوش تھا اس کی تو میجرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی تھی تو ڈرڈ چمچ میں نے لسن ڈالا تھا پساوا ڈرڈ چمچ ادرک ڈالا تھا ایک کلو گوش تھا اور ایک بڑی ڈلی میں نے اس میں پیاس کی لی لی تھی اور پھر میں نے ایک چمچ اس میں میرچیں ڈالی اور ڈرڈ چمچ میں نے دھنیا ڈالا تھا اس کے اندر اور نمک ڈالا تھا نمک تو بعد میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور حلدی ڈالی تھی آدھا چمچھا اور یہ میں نے شان کا جو حلیم کا مکس مسالہ ہوتا ہے نا اس کے بس دو چمچ میں نے اس میں ڈالے تھے بس تھوڑی سی سمیل خوشبو اچھی آ جاتی ہے اس کے اندر اچھا لگتا ہے تھوڑا تھا بس تو یہ جناب یہ ہمارا انسٹا پونٹ میں پک کر تیار ہو گیا ہے گوش بلکل حلوہ ہو گیا تھا آت لگانے سے جارہا تھا تو بس میں نے سوچا اس کو نکال لوں گوش کو میں نے الگ کر لیا تھا اس کا شوربہ میں نے چھوڑ دیا تھا گوش سارا میں اس لیے الگ نکال لیتی ہوں کہ میں اس کو پھر اس طرح میرش کر لیتی ہوں پولٹ کر لیتی ہوں گوش کو تو پھر وہ بڑا اچھا ریشہ بن جاتا ہے حلیم میں نا تو اگر ویسی آپ چوپر میں گوش کے ساتھ حلیم کو پیس دیتے ہیں نا چوپر وغیرہ چلاتے تھے تو اس کا ریشہ کٹ جاتا ہے تو ریشہ بنتا نہیں ہے تو بس یہ جو میں نے رات کو آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے گہوں اور وہ جو بھگوئے تھے وہ میں نے اسی میں جو گوش کا مسالہ تھا اسی میں سب ڈال دیا ہے اندر اس میں اور اب میں اس میں ہی بس انسٹا پارٹ میں چلا دوں گی اس کو تو ایک گھنٹے میں یہ بھی ہمارا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں مکسی سے بہت ایزی ہوتا ہے حلیم بنانا تو بڑا آسان ہو گیا ہے اللہ بھلا کریں جنہوں نے یہ چیزیں نکال دی ہیں ہمارے لئے بلینڈر اور یہ انسٹا پارٹ اور یہ جو چاپ وغیرہ کرنے کی یہ جو چیزیں نکال دی ہیں نا اس سے تو بڑی زندگی آسان ہو گئی ہے بڑے جنتی لوگ ہیں عورتوں کے لئے کتنی آسانی کر دی ہے اور دیکھیں ٹائم بھی بچ جاتا ہے مزے سے آپ آرام سے دیکھیں بڑی بڑی ڈشیز بھی آپ دو گھنٹے میں تیار کر دیتے ہیں دیکھیں نا تو بس خیر میں نے اس کو چلا دیا تھا اس میں آنگے ہوں وغیرہ ڈال کے جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ میں نے ابھی گھوش جو نکالا تھا اس کو میں اس طرح سے پول کر لوں گی بس اسے ریشہ ریشہ سے کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو کر لیا آپ چاہے کسی بھی طرح سے کر لیں ہاتھ سے کر لیں یا کسی بھی اس سے کر لیں فورٹ وغیرہ سے کر سکتی ہیں بس یہ دیکھیں میرا گہوں بھی بلکل گل گیا ہے تیار ہو گیا ہے تو اب میں نے یہ اسٹک سے یہ جو ہوتی ہے بلینڈر کی اس سے میں نے اس کو اسی میں کر لیا ہے گھوٹ لیا ہے بلکل تو اس میں ابھی میں نے گوش نہیں ملایا ہے صرف ابھی یہ گہوں اور دال تھی ٹھیک ہے نا اب میں نے اس کو دوسرے برطن میں کنورٹ کر لیا ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا تو ابھی جب میں اس میں مکسنگ کروں گی تو یہ زیادہ ہو جائے گا تو میں اس میں الگ میں نے برطن میں نکال لیا بس اب میں اس میں ٹالنے جا رہی ہوں جو ہم نے ریشہ کر لیا تھا اپنا بیف کا تو میں اس میں ڈال کے اب مکسنگ کروں گی اچھے سے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈالا کیونکہ کافی گاڑا ہو جاتا ہے تو بہرحال اچھا ہے آسان سا ہے چلدی سے بن جاتا ہے نما کے سٹیج پر آپ چیک کر لیں اگر آپ لوگوں کو کم لگ رہا ہے تو زیادہ ڈال لیں اور یہ جو گھرم مسالہ ڈالا ہے میں نے اس میں جو چھوٹے والے میری بیو تھے وہ میں نے دو چمچ کر کے مسالہ اس میں ڈال دیا تھا بہرحال تو یہ میں نے گھوٹا یہاں سے خریدا تھا یہ پاکستانی سٹور سے بڑا اچھا ہے یہ میسی سے گھوٹی ہوں لکڑی کا ہے چھوٹا سا تو یہ ہمارے آرام سے ہمارے پوٹ وغیرہ میں چل جاتا ہے تو بس یہ تھی اس میں جان لگانے والی چیز کے یہ گھوٹا اس میں دینا تھا کہ ریشہ بلکل یک جان ہو جائے اس میں حلیم کے ساتھ ہی گھڑ جائے تو خیر کافی دیر تک تو میں اس میں بلینڈر چلا سکتی تھی لیکن اس سے ریشہ غائب ہو جاتا ہے حلیم کا پھر وہ پتہ نہیں چلتا دلیا دلیا سا بن جاتا ہے بہرحال یہ ہم نے اس کو اچھے سے گھوٹا گھوٹا لگا آکر تیار کر دیا تھا اور پھر ہم نے دم پہ چھوڑ دیا تھا اس کو تو وہ آرام سے پکرا تھا پکنے سے اور اچھا ہو جاتا ہے لے اس بہرحال چھوڑ دیتا ہے خیر ہمارے یہ جگار زیادہ لوگ کھاتے نہیں ہیں پھر ڈال کے نہیں کھاتے روکھا کھاتے ہیں تو اس لیے کوئی زیادہ اتنا مجھے بھگار کرنے کی وہ نہیں تھی بس میں نے ایک کے بڑی سی پیاز لے کر اس کا بھگار کر لیا تھا اور باقی اس کا جو آئل تھا بھگار کا وہ میں نے حلیم میں مکس کر دیا تھا تاکہ اچھے سے خشبو آجائے اس کے اندر بس پھر یہ ہمارا حلیم بھی ماشاء اللہ سے بلکل ریڈی ہو گیا تھا تیار ہو گیا تھا تو اچھا بنا تھا مزے کا تھا اور سب آرام سے کھا بھی لیتے ہیں تو بس یہ تھا ہمارا آج کا حلیم کی ریسیپی آپ کے ساتھ آپ بتائیے گا کیسی لگی دیکھنے میں آزارزی باتیں کھایا تو ہم نے آپ کو کیا پتا کیسا تھا لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو صحیح لگا اور آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا یہ دیکھنے میں چلیں پھر بس اگر پسند آیا تو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان